مختار انساری کے شوٹر رہے سنجیف مہشوری اور فجیوہ کی گانگ سٹوپ بطنی پر بھی پولس کا شکنجہ لگاتار کسنے لگا ہے سپریم کورٹ نے اسے اپنے پتی کے انتم سنسکار میں جانی کے آگیا بھی نہیں دی ہے وہی اس بات کو بھی آپ سمچھئے کہ آخر کیوں شوٹر وجہ یادو نے پسٹل نہیں ریولور سے سنجیف جیوہ کی ہتیا کی عام طور پر اپرادھی مرڈر کے لیے پسٹل کا استعمال کرتے ہیں یاد کریے پندرہ اپریل کو پریاغ راج میں کیسے پترکار بن کر آئے تین شوٹرز نے بہو بلی اتیق اور اس کے بھائی اشرف کی ہتیا کر دی تھی لیکن شوٹر وجہ یادو نے لکنو کورٹ کے اندر سنجیف جیوہ کو ریولور سے کیوں مارا اس کی وچہ سمجھ لیجئے لکنو کورٹ میں جیوہ کی ہتیا میکنم الفا پوائنٹ 357 بور کے ریولور سے کی گئی اس میں اگر ایک گولی مس کرے گی تو دوسری گولی نلی کے سامنے آ کر فائر کرے گی لہٰذا ریولور کے فسنی یا مس فائر ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اگر پسٹل ہوتی تو اس میں گولی فسنی کی آشنکہ رہتی ہے ریم بیس مکینیزم پر ریولور میں گولی چلتی ہے اور اگر کبھی گولی فس گئی تو اگلی گولی راؤنڈ ہو کر نلی کے سامنے آتی ہے اور فائر ہوتا ہے یعنی پسٹل بھلے ہی سکیک ہو لیکن اپرادیوں کے لیے ریولور بھروسے من ہتھیار تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ سنجی جیوہ مہشوری کی ہتیا کرنے میں میکنم ریولور کا استعمال ہوا وہیں جیوہ مہشوری کی پتنی پائل کے بارے میں بھی کچھ حیران کرنے والے کھلاسے ہوئے ہیں کناہ میں شامل تھی جیوہ کی بیوی یوپی سرکار کے سنگی نارو گینگ کو لیڈ کر رہی تھی پائل سنجیو ارف جیوہ مہشوری کا شاملی میں اس کے گاؤں میں انتیم سنسکار کر دیا گیا حالیکہ جیوہ کی پتنی پائل مہشوری اپنے پتی کے انتیم درشن کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی کئی ماملوں میں پہلے سے فرار چل رہی جیوہ کی پتنی کو اپنی گرفتاری کا ڈر تھا اور اس نے سپریم کورٹ سے گوہار لگائی تھی کہ اس کی گرفتاری پر انتیم بھوک لگی لیکن اس کو یہ رہت نہیں مل پائی دیکھیں سپریم کورٹ میں دونوں پکشوں میں کیا بات ہوئی پائل کی اور سے کہا گیا کہ پتی کے انتیم سنسکار میں جانا ہے یوپی سرکار کا کہنا ہے کہ کل ہی انتیم سنسکار ہو چکا ہے پائل اس میں نہیں آئی پائل کے وکیل نے کہا پائل کو جان کا خطرہ ہے یوپی سرکار نے دلیل دی کہ جیوہ جیل میں تھا تب پائل ہی اس کے گینگ کو لیڈ کر رہی تھی پائل کے وکیل نے کہا تیرہ دن کی انتیم کریا کیلئے گرفتاری سے رہت دی جائے یوپی سرکار نے اس کا بھی ویروت کیا آخر میں سپریم کورٹ نے پائل کو کوئی رہت نہیں دی یوپی پولس کافی دنوں سے پائل کی تلاش میں ہے وہ گینگسٹر ایکٹ کی آروپی ہے ایک کاروباری نے بتایا کہ کیسے سانجیو جیوہ اور اس کے پریوار والے اسے رنگداری نہیں دینے پر دھمکیاں دے رہے ہیں منیش نے ہی 2022 میں کیس درج کرائے تھا جس میں پائل پر گینگسٹر ایکٹ لگا تھا پشمی اتر پردیش میں پائل کی کئی سمپتیوں کو کورکیا جا چکا ہے کورکی کی نوٹیسوں پر بھی دیکھئے پائل کا نام درج ہے جیوہ کے گرگوں نے مجھے رنگداری مانگ رکھی تھی اور وہ میری پروپرٹیاں کب جگہ رکھا تھا ادھر یوپی کی باندھا جیل میں بند بہو بلی مختار انساری اپنے خریبی شوٹر کی حدیہ سے کافی بے جائن ہے وہ بیرک میں کافی ٹینشن میں دکھ رہا ہے لگناؤں میں کورٹ کے اندر ہوئے شوٹ آؤٹ میں بڑے ادھکاریوں پر اب تک گاز نہیں گری ہے خانہ پورتی کے نام پر کورٹ کی سرکشہ میں تینات چھوٹے پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوال ہے یہ یوپی میں اچانک خاکی کا اقبال کیسے کم ہونے لگا مظفر نگر سے سنجیو سینی جانپور سے راج کمار سنگھ کے ساتھ سنتو شرما لکھنو آج تک